حملے کے بعد صحیح دیش کے ہر کونے سے آواز آ رہی ہے کہ دوشیوں پر پلٹ وار آخر کب ہوگا حالات کو سرکار بھی بھاپ چکی ہے ڈلی میں سرکشا ماملوں کی کیابنٹ بیٹھا کھوئی اس میں پاکستان کے خلاف کئی کوٹنیتک اور سینج قدم اٹھانے کا فیصلہ لیا گیا پاکستان ایک کان کھول کر سن لے اب کی یہ جنگ چھڑی تو ناموں نشاہ نہیں ہوگا کشمیر تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا پوری حملے کی ٹیز سے آکروش اوپچ رہا ہے دیش کے سینکوں کی بھجائیں پھڑک اٹھی ہیں ارادے فولاد ہو گئے ہیں نگاہیں دشمن پر ٹکی ہیں اور امیدوں کی نظر دللی پر سینک ہی کیا پورا دیش دللی کی اور دیکھ رہا ہے ہماری سینہ کو سوٹنٹ کردے پھری کردے جو پاکستان کی اندر گز کر وہاں پر ان کے کیمپوں کو نش سے نابود کردے سب پوچھ رہے ہیں کہ ایک سر کے بدلے دس سر لانے والا کدھر ہے مانا کی یدھ سمادھان نہیں لیکن دیش کہتا ہے کچھ تو کرنے کا وقت آ پہنچا ہے دیش کے آکروش کو سرکار بھی سمجھ رہی ہے اسی لیے دللی میں سومبار سوبہ گیارہ بچ کر چالیس منٹ پر سرکشہ ماملوں کی کیبینٹ کمیٹی کی بیٹھک بلائے گئے بیٹھک میں پردھان منتری رکشہ منتری منوہر پاریرکر گریہ منتری راجنات سنگھ ویت منتری عرون جیٹلی اور سرکشہ ماملوں کی کمیٹی کے تمام کیبینٹ میمبر سمیر راشتری سرکشہ سلہکار اجیت دوبھال موجود رہے یہ میٹنگ قریب دو گھنٹے چلی کچھ سوٹروں سے آج تک کو جانکاری ملی ہے کہ بیٹھک میں دائکی آگیا کی پاکستان سے راجنیتک اور آرثک سممند گھٹا ہے جائیں انتر راشتی آرثک اور راجنایک منچوں سے پاکستان کو کاٹنے کی کوشش کی جائیں بھارت سیوکت راشتر سہیت دوسرے وشو سنگھٹروں میں پاکستان کو آتنکواد بھرائیوجک دیش خوشیت کرنے کے لیے راجنایک مہیم چھیڑے گا سیما پر آمترک سرکشا پہلی پرات مکتہ رکھی جائے سیز فائر اولنگھن اور خسپیٹ کی کوششوں پر مو توڑ جواب دیا جائے خسپیٹ میں مدد کرنے والی پاکستانی چوکیوں کو پہچان کر ان پر کاروائی کی جائے گری منترالے جمہو کشمیر میں آمترک سرکشا کا جال مضبوط کرے گا تاکہ پاکستان کے کھلا آپریشن آسانی سے ہو سکے حالانکہ یہ سب وکل پھلحال چرچہ میں ہیں لیکن جلدی ہی اس یوجنا پر عمل کرنے کی سمبھاؤنا بھی ہے بھارت نے پاکستان کے خلاف یوجنا تو بنا لی ہے لیکن یہ کتنی کارگر ہوگی یہ دیکھنے والی بات ہے سمیٹا شرما اور ریما پراشر کے ساتھ گورو ساونت ڈلی آج تک اوڑی حملے پر بھارتیہ فوج نے بھی کڑا بیان جاری کیا ہے ڈی جی ای مو لیفنن جنرل رڈبیس سنگھ نے کہا کہ اوڑی حملے کو لے کر کاروائی کا آدھیکار ہم نے سرکشت رکھا ہے کاروائی کس سمائے پر اور کہاں کرنی ہے اس کا چناؤ بھی ہم کریں گے اس آتنگ کی حملے میں مارے گئے دہشت گردوں کے پاس سے پاکستان کے خلاف ٹھو سبوت برامد ہوئے ہیں ایک بار پھر سے آتنگیوں کے پاس سے ملے سامان پر پاکستان کی چھاپ ساف لگی ہے اب بھارت کی اور سے پاکستان کو یہ سبوت سوپنے کی تیاری ہے یہ کاروائی راج نیت نہیں بلکہ سین نیستر پر کی جائے گے یہ سامان ان آتنگیوں سے برامد کیا گیا ہے جو اوڑی میں حملہ کرنے آئے تھے یہ سامان پاکستان کے خلاف بولتا ہوا سبوت ہے اسی سامان سے تصدیق ہوتی ہے کہ اس حملے میں پاکستان کا پورا پورا ہاتھ آتنگیوں کے پاس ملے سامان سے یہ بھی تصدیق ہوتی ہے کہ یہ چاروں آتنگی پاکستان کی اور سے بھیجے گئے تھے جنہیں پورا فوجی پرشکشن دیا گیا تھا آپ اگر موڈوس آپرینٹی دیکھیں گے جس پرکار سے ویپن اور پوری تیاری سے آئے ہیں یہ ان کے اکلے کی بس کی بات نہیں یہ پورا ہے کہ پاکستان آرمی یہ ہے کہ پاکستان آرمی کی بھی تصدیق ہوتی ہے آتنگیوں کے پاس سے برامد ہوئے سامان پر پاکستان کی چھاپ لگی ہے ان کے پاس سے چار اکی فورٹی سیون رائیفل اور چار انڈر بیرل گرینیڈ لانچر برامد ہوئے ہیں یہ ہتھیار پاکستان میں آتنگیوں سے برامد ہوئے سامان کو بھارت بطور سبوت پاکستان کو سوپنے کی تیاری میں آتنگیوں سے برامد سامان سے یہ بھی پتا چلا ہے کہ یدھ جیسے حالات کے حساب سے آتنگی ہتھیاروں کا جکھیرہ اور رسد لائد ہے دوائیوں اور کینڈی کی پیکنگ پر بھی پاکستانی چھاپ ملی ہے اب بھارت کی اور سے سبوتوں کو اکٹھا کر کے پاکستان کو سوپنے کی تیاری ہے یہ کام دونوں اور سے ڈی جی ایم او اس تر کی بیٹھک میں کیا جا سکتا ہے جگ ظاہر ہے کہ بھارت میں ہوئے ہر حملے کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن ہر بار سبوت دیکھنے کے بعد بھی پاکستان مکر جاتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس بار بھی یہی ہو گورب ساوند کے ساتھ آج تک بھی ہو پورا دیش جوانوں پر حملے سے آکروش میں ہے شہیدوں کے گھر آنگن میں ماتم پسر گیا ہے شہیدوں کے گھر سے آنے والی تصویریں دردناک ہیں دیش اب یہی کہہ رہا ہے اور یہ پریوار خود کہہ رہے ہیں کہ ایسی شہادتیں اب اور نہیں ہونے چاہیے پہلے آتن کی حملہ پھر ماتمی دھنے شورے کے بگل اور پھر پکلے سیسے کی طرح کان میں اترتی یہ چتکا نہی چاہیے یہ سب بار بار نہی چاہیے شہیدی کی گوراو گا تھا نہی چاہیے شہادت کے نام پر ایک باپ جبرن اونچا اٹھائے اپنا ماں تھا ان کے بیٹے جنگ میں نہیں تھے شانتی کال میں دیش کی سیما پر تینات تھے کیوں شہید ہو جانا چاہیے تھا انہیں کچھ سوال پوچھ رہے ہیں تمام شہیدوں کے پریبا پیڑا بھی ہے آکروش بھی ہے پوری میں آتنکی حملے کے بعد دیش کے کئی راجیوں میں یہی حال ہے پوری سے لے کر جھارکھن اور مہاراشتر سے لے کر پششم بنگال تک شہیدوں کے گھروں میں ماتم ہے آتنکی گولی سے جمہو کشمیر کے سوبیدار کرنیل دنیا چھوڑ گئے سامبا کے حوالدار روی پال کے گھر ماتم نے ڈیرہ ڈال لیا بیہار میں کائمور میں شہید سپاہی راکیش سنگھ کے گھر سے کھل کھلا ہٹوگی ویدائی ہو گئے کھوٹی کے جورا مونڈا کے گھر کی کھوٹی پر اب بس ان کی وردی ٹنگی رہ جائے گی کھوٹی کے چینپور میں شہید سپاہی نیمن کجور کے پریوار کو بھی چین نہیں ملے گا کتنی کہانیاں کہیں کتنے گھروں کا درد دکھائیں یہ ماتم روایت بنتا جا رہا ہے مہینے دو مہینے میں آتنکی آتے ہیں ہمارے جوانوں پر حملہ کرتے ہیں پھر رسم اداگی ہوتی ہے اور بلکھتے رہ جاتے ہیں تمام پریوار سیکڑوں رشتدار بند ہونا چاہیے یہ سلسلہ سب کہتے ہیں بند ہونا چاہیے یہ سلسلہ اب بس اور نہیں نہیں چاہیے شہیدی کی گوھر ہوگا تھا نہیں چاہیے شہادت کے نام پر ایک باپ جبرن اونچہ اٹھائے اپنا ماں تھا آج تک بیورو انڈیا تھریسٹی میں خبر آب اتر پردیش سے جہاں سماجوادی پارٹی کے پردیش ادھیاک شیف پال یادف نے آج تین ایمیل سی سمیت سات نیتاؤں کو پارٹی سے نکال دیا اسے لے کر ایک بار پھر سے پارٹی کے بھیتر سکھ بگا ہٹ تیز ہو گئی ہے اس مددے پر آج تک سے بات کی رام گوپال یادف کے بیٹے اور سماجوادی پارٹی کے سانسر نیتا جی یعنی ملائم سنگھ تمام دعوے کر رہے ہیں لیکن سماجوادی پارٹی کے بھیتر تلوارے کھچی ہوئی ہیں یادف پریوار کے بھیتر کا جھگڑا تھمنے کا نام ہی لے رہا ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے اس وقت پروفیسر رام گوپال یادو کے سانسر بیٹے اکشے یادو جی موجود ہیں اکشے جی جس طریقے سے پروفیسر صاحب کے بھانجے کو جو ایمیل سی ہیں ان کو سیدھے پارٹی سے نکال دیا گیا تو کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ جھگڑے کی بات نہیں یہ کام کرنے کا جو طریقہ ہے اس پر مانیو مکمتری جی نے بھی سوال کرا کہ جو بھار کے لوگ وہ پتہ نہیں کس طرح کی رائے دے رہے ہیں جب ایمیل سی صاحب کو نکالا گیا تو ہم لوگوں کو اس چیز کا اندیسہ بہت پہلے سے چل رہا تھا تو مانیو نیتا جی کو بھی اوقت کرا رکھا تھا کہ ان کے پتہ کی ہتھیا کروائی گئی تھی اور جن لوگوں نے ان کے پتہ کی ہتھیا کری بھو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی ہتھیا کر دی جائے اور وہ شروع سے ہی مانتری جی کے سے ان کی سکایت کرتے رہے اور اس طرح کا پریشر بناتے رہے کہ ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے جبکہ اربین دیادب جی پارٹی کے سدس رہے ہیں پریوار کے سدس سے ہیں وہ کبھی جندگی میں نیتا جی کے خلاف پارٹی کے خلاف نہ کام کر سکتے نہ بیان کر سکتے نہ کبھی سوچ سکتے اب خبر دلی سے جہاں کے ڈپٹی سی ایم فنلینڈ سے لوٹے منی سی سوڈیا کو آج ایک شخص کے گسے کا سامنا کرنا پڑا اس نے ان پر سیاہی سے حملہ بول دیا سیاہی پھیکنے والے کا آروپ ہے کہ ڈینگو اور چکنگونیا کی دہشت میں دلی والوں کو چھوڑ کر سی سوڈیا ویدیش گھوم رہے تھے اسی بات سے وہ ناراض تھا دلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سی سوڈیا کو فنلینڈ کے دورے سے لوٹنے کے بعد ایسے سواغت کی شاید ہی امید رہی ہوگی شرٹ سے لے کر ہاتھ تک سیاہی کے چھیٹے سے رنگ گئے گال پر بھی دکھ رہے ہیں سیاہی کے نشان سی سوڈیا پر سیاہی سے یہ حملہ تب ہوا جب وہ اوپراجے پال نجیب جنگ سے ملاقات کر باہر نکلے تھے سیاہی پھیکنے کی گھٹنا کے ترنت بعد پولیس نے آروپی کو پکڑ لیا اس کی پہچان بریجے شکلہ کے روپ میں ہوئی ہے لوگتانترک دیش میں اس طرح سے کسی پر سیاہی پھیک دینا یہ جائز ہے اس کا فیصلہ آپ خود کرے آج کے لئے انڈیا تیسری موگز اتنا ہی ایک بریک کے بعد خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ دیکھتے رہیے آج تک موسیقی 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 موسیقی